السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ باش فٹ فارٹ اپنے اپنے گھروں میں کوک ویچر میں ناصر میں آپ سب کو بہت خوش آمدید ایت سپیشل کے لیے میں بناوں گی آپ سب کے ساتھ مل کے شاہی کھیر اور شاہی کھیر یہ بہت ہی ایک آذنٹک سی کھیر کی ریسپی ہے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اور ایک بہت ہی زبردست کیونکہ اب ہم ایک خوشی کا موقع ہے ایت کا موقع ہے ہم کھاتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس خوشی کے موقع میں ایت کے موقع میں آپ لوگ کے لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھوڑی سی ہٹ کے کوئی ریسپی شیئر کروں تھوڑی سی سپیشل ریسپی تو چلیں پھر ہم سب مل کے بناتے ہیں اس مزیدار شاہی کھیر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں تو پھر ہم ہماری شاہی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں وہ بھی میرے انداز میں تو ہم اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے انسٹینٹ پورٹ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں سوٹے موڈ پہ یہ میں نے انسٹینٹ پورٹ کو سوٹے موڈ میں رکھ لیا اور اس کو ہم نے کر لیا یہاں پر سٹارٹ اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہارف کپ تقریباً بٹر لیا ہے ہے ایک ہارف کپ بٹر میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور جب تک یہ ہمارا بتر ملٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے خوشک میوے اور کش مش جو خوشک میوے میں میں نے لیا ہے بادام بیا ہے ب Stra� لیا ہے یہاں میں آپ کو بکہ دے ہی جائوں اور ہم نے ہلکا سا کر آیا اور کش مش جائے ہمارا بٹر یہاں ملٹ ہوگیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں مکسٹ نٹس جو بھی بادام آپ کو پسند ہے اور اس نے اللہ رحمانی رحیم کشمیش ہم نے ڈال دیا اور ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے اسے تھوڑا سب سٹر فرائی کر لیتے ہیں یہ ہمارے نٹس کی کچھ بو آنا اور بٹر کی کچھ بو آنا شروع ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈال دیا اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا اسے بھون لیتے ہیں چاوڑ آپ باسمتی چاوڑ لے لیں اور اس کو دھو کے اچھی طرح بھگو کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم یہ ایک بنانا ہم نے شروع کیا ہے اور یہ چاوڑ میں نے اس میں ڈال دیا اور اسے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیتے ہیں یہ جو ہمارے چاوڑ اچھی طرح بھون گیا ہے اس میں خوش بو آنا شروع ہو گئی ڈال دیا اور اس کو ڈال کے دوبارہ سے اسے کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ ہم نے دو کپ ہول ملک ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ ویپنگ کریم یعنی کہ جو کریم ہے اس میں لاحی رحمانی رہی یہ کریم میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ڈال کے پھر ہم اسے دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک چاہی کا چمچ پی سیوی الائچی بسم اللہ رحمانی رہی ہے اس کے اندر میں نے ایک چاہی کا چمچ پی سیوی الائچی ڈال دی اور اس کے بعد دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں ساری شاہی چیزیں جا رہی ہیں ہماری اس شاہی کھیر کے اندر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زافران ایک چھٹی لے لیں زافران سے ماشاء اللہ سے ہماری شاہی کھیر کے خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور یہ تھوڑا سا کلر بھی دے گا ہمیں تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اقلیب ان ایک چھٹی پنچ آف زافران اور اس کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تین سو ایمل کنڈینسٹ ملک کنڈینسٹ ملک آپ کی مرضی ہے بسم اللہ رحمانی رحیم اگر آپ کنڈینسٹ ملک آپ کے پاس ہے اگر آپ کنڈینسٹ ملک دالیں اگر نہیں ہے تو اس میں آپ سوا کپ چینی گرنولیٹڈ شگر جو ہوتا ہے نورمل چینی ایک کپ اور سوا کپ مطلب آپ اس کے اندر چینی اس کے اندر شامل کر دے میں نے یہاں ایک کین پورا کنڈنسڈ ملکا جو کہ تین سو اے ملکا ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اب ہمارے کیر میں اوبال آ گیا ہے ہم اپنے انسٹن پاٹ کو اس کو کینسل کرتے ہیں اس کو آف کر کے پھر ہم پہلے اس کا لٹ بند کریں گے اس کا ڈکن کو بند کرتے ہیں یہ ہم نے انسٹن پاٹ کو بند کر دیا اور اب اس کا جو سیٹنگ ہے اس کو ہم نے پریشر کو موڈ پہ رکھ دیا اس کے ٹائمر کو ہم ٹوئنٹی منٹس پہ سیٹ کر دیں گے اور ہم اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسے ٹوئنٹی منٹس کے لئے پکنے دیتے ہیں اس کے بعد آکے چیک کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہم نے اس کو ٹوئنٹی منٹس کے لئے پریشر کوک موڈ میں پکایا تھا اور اس کے بعد انسٹن پاٹ کو ہم نے ٹوئنٹی منٹس کے لئے نیچرلی ایر ریلیز ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ابھی اس کو کھولا ہے انسٹن پاٹ کے لٹ کو اور ہمیں اس طرح کی کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے آپ دیکھنے اور اس میں ہمیں بہلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور اس کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایپاپوریٹڈ ملک ایپاپوریٹڈ ملک ہے تقریباً سارے تین سو ایمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے ڈال دیا اور اس اسٹیج میں آپ اپنے کھیر کی جو شگر ہے وہ چکچے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سو اور ڈال دیں اگر آپ کے لئے صحیح ہے کیونکہ شگر اور نمک یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں زیادہ کھائی جاتی ہے کہیں کم تو میں اس میں اور آدھی پیالی چینی شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہمارے ہاں سب کو زیادہ میٹھا پسند ہے اس لیے اور اس کے اندر میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈال رہی ہوں آدھی پیالی دودھ اس اسٹیج میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں اور ہم نے اسے اچھی طرح سے ملا لیا اب ہم انسٹنٹ پوٹ کو سوٹے موڈ میں کر لیتے ہیں اور سوٹے موڈ کو آن کرنے کے بعد ہم کر دیتے ہیں سٹار اگر آپ کے پاس ہینڈ مکسر ہے جو میں بھی یوز کرنے لگی ہوں وہ یوز کر کے اس کے پیالے ساتھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی سی ایک کنسسٹنسی ہو گئی ہے جو مجھے پسند ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری یہ شاہی کھیر تیار ہے تو ہم اپنے انسٹنٹ پوٹ کو آف کرتے ہیں اور اسے ہم دیش آف کرتے ہیں ہماری مزیدار سی شاہی کھیر تیار ہے اور اسے ہم اوپر سے گانش کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے کٹے وے بادام یعنی کہ آلمنٹس اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے ہم پستہ اور اسے آپ چاہیں تھنڈا کھائیں اب آپ کی مرضی ہے اسے اگر آپ تھنڈا کھانا چاہیں یا گرم تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کے مزے لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو گرم بھی کھا سکتے ہیں بہت لذیذ بنی ہے بہت زبردست اور یہ آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی ریسیپی جو آپ اید کے دن بنا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے مہمانوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے تو اور اگر آپ نے اپنے نیبرز میں سرف کرنا ہے تو یہ اچھی خاصی کونٹیٹی میں بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو نہیں دینا تو ایک برے ڈش میں آپ نکال لیں اس کو سجا دیجئے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جب آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دو تین کنٹینر میں جہاں بھی آپ کو دینا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو نکال لیجئے اور پھر اس کو سرف کیجئے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا یہ اید سپیشل شاہی کھیر یہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی جائیے اپنے کچن میں بنائیے کھائیے مجھے اپنے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا آپ سب کو میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ حافظ موسیقی